آئے امریکہ اور پرٹین کی عیسائیوں تم ہم مسلمانوں کی اوپر ظلم و زیادتی کر کے اوپہاڑ کیوں تول رہے ہو ظلم کے محمد و رسول اللہ وحی دین لے کر آئے جو دین منو کا تھا آئے یہودیوں ہمیں کیوں ٹورچر کرتے ہو کبھی لبنان میں کبھی ازرائیل میں کبھی فلسطین کے اندر ظلم و ستم ڈھا کر جہاں جہاں تمہاری پستیاں ہیں با مسلمانوں کو تم ٹورچر کرتے ہو جبکہ ہمارے نبی کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے محمد و رسول اللہ کا دین وہی ہے جو تمہارے نبی عزرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے آئے امریکہ اور پرنٹین کی عیسائیو تمہم مسلمانوں کی اوپر ظلم و زیادتی کر کے وہ پہاڑ کیوں تول رہے ہو ظلم کے اس لیے کہ ہم نے کوئی نیا دھرم اپنایا نہیں یہ وہی دھرم میں جس کو جیسس جس کو عیسی مسیح جس کو عیشو لے کر آئے تھے ہمارے نبی نے کوئی نیا دین ہمیں نہیں دیا یہ وہی دین ہے جو منو نے دیا تھا یہ وہی دین ہے جو ابراہم نے دیا تھا یہ وہی دین ہے جو موسیس بھوزہ نے دیا تھا یہ وہی دین ہے جو اس کو جیسس عیسیٰ نے دیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا آپ سے پہلے اسی دھرم کو استعبت کرنے کے لئے نو آئے تھے اور نو کے بعد ہم نے ابراہیم کو موسیٰ کو ریسا کو یہی دین دے کر بھیجا اور پھر محمد رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کوئی فرق نہیں ہے لا الہ الا اللہ اللہ نعبود الا اللہ ہم اللہ کے لامہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے یہ سب کا دھرم یہی ہے یہی مول منتر ہے یہی اور اس نلخ شکشہ اور تعلیم ایجوکیشن یہی ہے پوری یہودیت عیسائیت ہندو دھرم اسلام دنیا کے بڑے بڑے چار دھرموں کو پڑھ جائیے آپ میرے بھائیو ایک بھی لفظ ادھر سے ادھر نہیں دیکھیں گے یہ شکشہ یہ تعلیم سب کے اندر پائی جاتی ہے آج بھی عیسائیت اسی کلمے کو پڑھتی ہے لینگویج بدل گئی بھاشہ بدل گئی لا الہ الا اللہ سے there is no god but god is only one ہو گیا نو علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ منو اسمرتی کے اندر لا الہ الا اللہ کی جگہ ایک ام برحمہ دوتیہ ناستے ہو گیا لیکن میننگ ارچ ٹرانسلیٹ اگر آپ کریں گے کسی بھی بھاشا میں تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے ایک ہی برحمہ ہے ایک ہی اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی ہمارا پرم پوچھ نہیں ہے اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سارے نبیوں نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشنگوئی کی آخری نبی کے بارے میں بتا دیا ہم اس آخری نبی کو پہچان جائیں بات ختم ہو جاتی ہے جتنے بھی نبی دنیا میں ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بیجا جتنے بھی پیغمبروں کو بیجا ہر نبی سے ایک وعدہ لے لیا ایک اخرار لے لیا کیا آئے نبیوں تم جاتو رہے ہو آئے رسولوں تم جاتو رہے ہو دنیا میں ہم تمہیں نبی بنا کر بھیجتو رہیں لیکن ایک وعدہ کرو اگر تمہاری زندگی میں ہمارے آخری نبی آ جائے تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ کو آخری نبی بنا کر بھیج دیں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی آدم کو بھیجا ایک میساق لیا نوح کو بھیجا ایک وعدہ لیا یاقوب کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا زکریہ کو بھیجا عساق کو بھیجا شعیب کو بھیجا عدریس کو بھیجا یحییٰ کو بھیجا اسماعیل کو بھیجا موسیٰ کو بھیجا عیسیٰ کو بھیجا اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہر نبی سے دنیا میں بیجتے وقت ایک وعدہ لے لیا اگر تمہاری زندگی میں ہمارے آخری نبی آ جائیں تمہاری زندگی میں ہمارے آخری پیغمبر آ جائیں تمہاری زندگی میں ہمارے آخری رسول آ جائیں تمہارے سامنے وہ پیغمبر آ جائے تمہارے نبی ہونے کی تصدیق کرے تمہاری تعلیم کو سچا بتائے تو تم اس رسول کے ساتھ کیا کرو گے آخری نبی کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہوگا اللہ نے پھر بتایا لَتُو مِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ اے نبیوں اے پیغمبروں اے رسولوں تمہاری ڈیوڈی ہوگی تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم سب اس آخری نبی پر تم سب اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیانا لَتُو مِنُ النَّبِهِ تم سب اس کی اوپر ایمان لیانا تمہاری ڈیوڈی ختم اب آپ کی شریعت منسوخ کیا کرنا محمد رسول اللہ پر ایمان لیانا آخری نبی پر اور ایمان نہیں لانا بس ایمان لاخر چھوڑ مت دینا وَلَا تَنُسُرُنَّهُ وہ نبی جو مشن جو ورک جو کام لے کر دنیا میں آئے گا تمہیں اس کے کام میں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی اس کے کام میں تمہیں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی تمہاری شریعت ختم تمہاری دعوت ختم تمہاری تبلیخ ختم اب تم نبی پر ایمان لاؤو محمد رسول اللہ پر اور نبی جو کام لے کر گیا جو مشن لے کر گیا جو ورک لے کر گیا اس کے کام میں تمہیں اس کی مدد بھی کرنا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ہر نبی نے دنیا میں آنے کے بعد پیشنگوئی کی اللہ نے اس سے کہا اس نے دنیا میں آنے کے بعد بتایا میں سمجھتا تھا مجھے ڈاؤٹ تھا اور کئی مرتبہ مجھے جینیوں کے سردھرم سمیلن میں جانا پڑا گیا ہوں بلائیا گیا اور ان کو بڑے دعوت ہے کہ ہمارے کتاب میں ہمارے مذہب میں تو ہمارے محویر جی کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں ہے ہم کو بڑا تعجب ہوتا تھا ایک سال پورا مطالعہ کرنے کے بعد ایک سال پورا جین شاستر پڑھنے کے بعد میں اس نفیجے پہ پہنچا کہ جین شاستر کے اندر بھی محمد الرسول اللہ کا نام موجود ہے جین شاستر میں محمد الرسول اللہ کا نام ارہن آیا ہے ارہن تو پوجا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر تو کسی غریب کی سیوہ نہیں کر سکتا تو مت کر تو کسی گریب استری کسی بیوہ عورت کی سعیتہ نہیں کر سکتا ہے تو مت کر تو کسی یقین کی پرورش نہیں کر سکتا ہے تو مت کر تجھے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیرے لئے ارہن کافی ہے یہ لکھا ہے جین شاستر میں تیرے لئے ارہن کافی ہے اس سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا تو پوجا نہیں کر سکتا تو مت کر پوجا عبادت تو ہر دھرم کے اندر ہوتی ہے اور جو آدمی جان بوجھ کر عبادت نہ کرے ترک کر دے چھوڑ دے تو وہ گناہگار ہے ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جس نے اگر نماز چھوڑ دی نماز ایک عبادت ہے استطاعت ہے حج کرنے کے لیکن نہیں جاتا تو گناہگار ہے جو آدمی صاحب استطاعت ہے اور اس لئے رکا ہوا ہے کہ ابھی میری بیٹی کی شادی ہونا باقی ہے جب بیٹی کی بھی شادی کر دیں گے تب جائیں گے حج کرنے اور بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے یا حج کرنے سے پہلے مر گیا تو ما تعالی المجوسیہ وہ دین اسلام پر نہیں مرتا وہ مجوسیت کی موت مرتا ہے سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کہ بیٹی کی شادی چھوڑ کے حج کرنے آئے ہیں آپ کے پاس استطاعت ہے آپ کو جانا پڑے گا حج کرنے اسی سال صاحب بیٹی کی شادی پانچ لاکھ روپے کا جہیز دینا یہ جہیز آپ نے خود آپ کے سماج نے جہیز کی نوبت کھڑی کی ہے شریعت نے جہیز کا آپ کو پابند نہیں کیا تھا یہ آپ کے اپنے گھر کے مسئلے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے اور ابھی ٹائم ہے استطاعت ہے آپ کو حج کرنے جانا پڑے گا نہیں صاحب ایک سال کے بعد بیٹی کی شادی کروں گا تب جائیں گے اور اس سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو مات علی المجوسیہ یہ آدمی دین اسلام پر نہیں بلکہ مجوسیت پر مرتا ہے حالت کفر میں اس کا انتقال ہوتا ہے سماج یہ چیز پر بھی غور کرے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں مدرسوں میں چندے دینے والے خوب دیں گے سو دو سو روپے ان کے گھر پہ جا کے جائزہ لیجئے یہ لوگ صاحبی استطاعت ہیں یا نہیں ڈیڑھ دو لاکھ روپے کس کے پاس نہیں ہوں گے اس لیے نہیں جا رہے ہیں ابھی چار بیٹیاں میری بیٹھی ہوئی ہیں شادی نہیں کرنا ابھی شادی کریں گے تب جائیں گے اور ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ بیٹوں کی شادی ہو جائے بیٹیوں کی ہو جائے اور جب ہم بالکل لاتھی لے کے چلنے کے لائق ہو جائیں گے تب جائیں گے حج کرنا یہ ہمارے ملک کا حال ہے دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے کہ جہاں جب تک لڑکا لڑکی دونوں حج نہیں کر لیتے ہیں شادی نہیں ہوتی ہے لیتے ہیں ل逅 ویرادی